جنگل جنگل کا راجہ کیوں نہیں بن سکتا آخر ٹائگر کے ساتھ ایسے نائنصافی کیوں ہے آج کی فیڈیو انڈ تک دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا آخر لائن میں ایسی کیا کیا خوبیاں ہیں جو ٹائگر میں نہیں ہے جس کی وجہ سے ٹائگر جنگل کا راجہ نہیں بن سکتا تو چلیے دوستوں اسے راز سے دھیرے دھیرے پردہ اٹھاتے ہیں لائن اور ٹائگر دونوں ہی کیٹ فیملی کے ممبر ہیں ٹائگر کیٹ فیملی میں سب سے لمبے ہوتے ہیں جبکہ کیٹ فیملی میں لائن کی لمبائی دوسرے نمبر پر آتی ہے شکار کرنے کی بات کریں تو دونوں ہی چھوٹے سے لے کر بڑے شکار کو چاروں کھانے چت کر دیتے ہیں دونوں کے شکار کرنے کا طریقہ ایک دوسرے سے کافی میل کھاتا ہے دونوں ہی شکاری اپنے شکار کے گلے کو ہی نشانہ بناتے ہیں اور اپنے شکار کو دم گھوٹ کر ہی مارتے ہیں ایک لائن کئی شیرنیوں اور اپنے بچوں کے ساتھ جھنڈ میں ہی رہتے ہیں ایک لائن کے مقابلے میں زیادہ تر لائنیس ہی جھنڈ میں شکار کرتی ہیں اور وہی لائن کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہیں لائن اپنے بچوں اور علاقوں کی رکشہ کرتا ہے لائن کبھی کبھی ہی شکار کرنے جاتا ہے جہاں زیادہ تر شیرنیاں جھنڈ میں شکار کرتی ہیں اور ایک دھائیسے جیسے بڑے شکار پر مل کر حملہ کرتی ہیں وہیں ٹائگر اکلے ہی شکار کرنا پسند کرتا ہے اور وہ بھینسے جیسے شکار کا بھی اکلے ہی کام تمام کر سکتا ہے اس اکلے شکار کرنے کی وجہ سے ٹائگر زیادہ بہادر جانور ہے جب ایک ٹائگر دہارتا ہے تو اس کی آواز تین کلومیٹر تک جاتی ہے اور جب ایک شیر دہارتا ہے تو اس کی آواز آٹھ کلومیٹر تک جاتی ہے اسی لیے دہار کے معاملے میں ببر شیر ٹائگر کو مات دے دیتا ہے ایک لائن کا وزن دو سو پچاس کلو گرام اور لمبائی سات فیٹ تک ہوتی ہے وہیں ایک ٹائگر کا وزن تین سو دس کلو گرام اور لمبائی تیرہ فیٹ تک ہوتی ہے ان دونوں معاملوں میں تو ٹائگر نے ببر شیر کو ہی پچھار دیا اگر ہم ان دونوں جانوروں کی سپیڈ کی بات کریں تو ایک لائن ایک ٹائگر کو اپنی تیز رفتار سے پیچھے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ لائن کے دوڑنے کی میکسیمم سپیڈ اسی کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوتی ہے اور جبکہ ٹائگر کی میکسیمم سپیڈ چونسٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوتی ہے ٹائگر لائن کے مقابلے میں آسانی سے پیڑ پر چٹ سکتے ہیں اور ٹائگر لائن کے مقابلے میں زیادہ اچھی طرح سے تیر سکتے ہیں اور پانی میں شکار بھی کر سکتے ہیں وہیں لائن کو پانی میں جانا بلکل بھی پسند نہیں ہے اگر ورٹیکل پوزیشن میں جمپ کی بات کریں تو ٹائگر اس میں بھی لائن کو مات دے دیتے ہیں ٹائگر 20 فیٹ ورٹیکل پوزیشن میں جمپ کر سکتے ہیں جبکہ لائن صرف 12 فیٹ تک ہی ورٹیکل پوزیشن میں جمپ کر سکتے ہیں ٹائگر کو لائن کے مقابلے میں زیادہ آکرمک اور فورتیلا مانا جاتا ہے جبکہ لائن تھوڑے آلسی ہوتے ہیں جب تک انہیں اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرنا ہو تب تک وہ پڑے ہوئے آرام ہی کرتے ہیں جہاں لائن 650 PSI بائٹ فورس سے اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے وہیں ٹائگر 1050 PSI بائٹ فورس سے اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے اسی لئے ٹائگر کے حملے سے شکار کا بچ پانا لگ بگ ناممکن ہے لائن پلین جنگل میں رہنا پسند کرتے ہیں جبکہ ٹائگر گھنے جنگل میں رہنا پسند کرتا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہوں گے ٹائگر انڈیا کا نیشنل انیمل ہے پر آپ یہ بلکل نہیں جانتے ہوں گے آخر ٹائگر ہی کیوں انڈیا کا نیشنل انیمل ہے باقی کوئی اور جانور کیوں نہیں دراصل ٹائگر سے پہرے لائن انڈیا کا نیشنل انیمل ہوا کرتا تھا ٹائگر کا جم کر شکار ہوا سال 1973 آتے آتے ان کی سنکھیاں میں بھاری گڑاوٹ ہوئی اور یہ لگ بھگ بلپت ہونے کی کگار پر آ گئے تھے سال 1973 میں صرف 268 ٹائگر ہی بچے تھے ٹائگر کی آبادی کو بچانے کے لیے اس وقت کی سر ٹائگر پروجیکٹ لانچ کرتی ہے جس کے تحت ٹائگر کو انڈیا کا نیشنل انیمل بنائے گیا اس پروجیکٹ کے تحت پورے انڈیا میں ٹائگر کو بچانے کا کام چلا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹائگر کو مارنا ایک غیر قانونی اپراہت بتائے گیا جہاں سال 1973 تک پورے بھارت میں صرف 268 ٹائگر ہی تھے وہیں آج ان کی آبادی لگ بھگ تین ہزار تک پہنچ گئی ہے دوستو اس بات پر ایک لائک تو بنتا ہے چلیے اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں آپ نے دیکھا ٹائگر ہر معاملے میں لائن سے بہتر ہے تو آخر کیا وجہ ہے جو ٹائگر جنگل کا راجہ نہیں بن سکتا ہے دراصل لائن ایک راجہ کی طرح ہی بہت ساماجیک ہوتا ہے جیسے ایک راجہ اپنے پرجہ کا دھیان لگتا ہے ویسے ہی ایک لائن اپنے جھنڈ کے سبھی لوگوں کا دھیان لگتے ہیں جہاں ایک ٹائگر کے لیے جراف اور ہاتھی جیسے بڑے شکار کو مار پانا کافی مشکل ہے وہیں جھنڈ میں شکار کرنے کی وجہ سے لائن ہاتھی اور جراف جیسے جانوروں کو بھی مار ڈالتے ہیں ویسے تو اکیلا ٹائگر اکیلے لائن کو ہرا سکتا ہے لیکن ایک ٹائگر ایک لائن کی بہت عزت کرتا ہے جب ٹائگر کا لائن سے سامنا ہوتا ہے تو ایک ٹائگر لائن سے نہیں علجنا چاہتا ہے دوستوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹائگر کو جنگل کے راجہ کا خطاب ملنا چاہیے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستوں اگر آپ ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو سیلک کر کے اور پر بھی سیلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیپیکشن ضرور ملیں